بسم اللہ الرحمن الرحیم امی نے لکھی یہ مل جائے گی شیخ ابباس امی رحمت اللہ علیہ حرم امیر المؤمنین میں باون حجریں ہیں 52 رواق ان حجروں کو رواق کہتے ہیں جو ایسے آرچس کے ساتھ کمرے نہیں بنے ہوئے دیکھیں گئے ہو بچوں جو آرچس کے ساتھ کمرے بنے ہیں انہیں کہتے ہیں رواق رواق یعنی رومز 52 رومز ہے وہاں پر بڑے بڑے لوگ آکے علم حاصل کرتے تھے ٹھیک 52 رومز ہے ان میں سے ایک کمرے میں شیخ ابباس امی کی قبر ہے صاحب مفاتل جنان جس نے مفاتی لکھی ہے پوری توجہ سے سننا ایک شخص آ گیا شیخ کے پاس کہنا کہا شیخ میرا ایال کسیر ہے یعنی خاندان بڑا ہے طبیب کے پاس گیا تھا طبیب نے کہا تجھے ایسا مرض ہو گیا جس کی دوا کوئی نہیں ہے شیخ میری مدد کرو میرا ایال کسیر ہے میں چلا جاؤں گا تو ان کی دھیک بال کون کرے گا شیخ ابباس امی نے کہا جا کوزے میں پانی لے کے آیا گیا کوزے میں پانی لے کے آیا شیخ نے اپنی انگلیوں کو اٹھایا حرم امیر المؤمنین کی جانب کیا توجہ سے سننا حرم مولا کی جانب کیا اور شیخ ابباس کہنے کہ یا علی آپ گواہ ہیں میرے دوستوں علی کو گواہ بنانا عام بات نہیں ہے جو عقیدہ رکھتا ہے وہ بولے گا یا علی آپ گواہ ہیں کہ شیخ ابباس امی نے ان ہاتھوں سے فقط آپ کے دین آپ کے علوم کی ترویش کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا دینِ آلِ محمد کی ترویش کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا یہ کہہ کر علی کو گواہ بنا کر اپنی انگلیوں کو پانی میں پھیر دیا اور اس مریض سے کہا اس پانی کو پی جا اس نے پانی پی لیا شیخ اتمنان سے مسکر آکے فرمانے لگے اب دنیا کے کسی طبیب کے پاس جا کے پوچھ تجھے مرض بچا بھی ہے یا نہیں بچا یہی تو سمجھانا ہے جن کے غلام ایسے ہوں مولا کیسا ہوگا اللہ اکبار اللہ اکبار یا علی بس یا علی مولانا